ہاں تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ ہم دوستو پہنچے تھے ایران، عراق جنگ اور پاک سعودی تعلقات کی گہرائی کو سمجھنے کے بعد افغانستان میں سوویت روس کے خلاف جنگ کے آغاز پر۔ پچھلے ویلوگ میں ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ کیسے اس جنگ کو آغاز ہوا، کیسے افغانستان میں روس آیا اور کیسے اب اس جنگ میں جو کہ سوویت روس اور امریکہ کی سٹریٹجک وار تھی، سوپر پاورز کی جنگ تھی اس میں سعودی عرب اور ایران نے مختلف سٹریٹجیز بنانا شروع کی تھی۔ تو پہلے افغانستان کی اس وقت کی گریڈ گیم میں ہم سعودی عرب کے رول کو دیکھتے ہیں۔ انیس سو تراسی، نائنٹین ایٹی تھری میں سات افغان اسلامی جماعتوں کا ایک الائنس، ایک اتحاد بنا۔ یہ سات افغان جماعتیں سب کی سب سنی مسلک سے تعلق رکھتی تھی اور ایک کے سوا سب کی قومیت بھی پشتون ہی تھی۔ اس الائنس کو اسلامیک الائنس آف افغان مجاہدین یا مختصرا صرف افغان مجاہدین کہا جاتا تھا۔ اب چونکہ اسلحہ اور فنڈز سعودی عرب کی طرف سے شروع میں آ رہا تھا اس لیے افغانستان میں پشتونز کے درمیان ایک چھوٹی سی فالنگ محمد بن عبدالوہاب کی تشریح اسلام کے ماننے والوں کی بھی ہو چکی تھی۔ انہیں عرف عام میں وہابی یا سلفی کے نام سے آپ اور ہم جانتے ہیں۔ تو دوستو اس افغان مجاہدین کے اتحاد کے سربراہ سعودی عرب میں طویل مدت تک رہنے والے عبدالرسول سیاف کو بنایا گیا۔ عبدالرسول سیاف کی اپنی مذہبی جماعت اتحاد اسلامی بھی افغانستان میں سرگرم عمل تھی۔ ان کے جماعت کے بارے میں یہ تاثر عام تھا کہ انہیں سعودی عرب سے فنڈنگ ملتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا تعلق سعودی شاہی خاندان سے بہت زیادہ تھا اور ان کا مسلک بھی آل سعود والا ہی تھا۔ عبدالرسول سیاف ہی وہ شخص تھے جنہوں نے اسامہ بن لازن کو افغانستان میں آنے اور پناہ لینے کے لیے سب سے پہلے کہا تھا۔ آج کل عبدالرسول سیاف نے مسلح جدوجہد، آرمڈ سٹرگل چھوڑ کر سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے اور زیادہ وقت افغانستان ہی میں وہ گزارتے ہیں۔ تو یہی عبدالرسول سیاف سعودی، امریکی اور پاکستانی پشتپناہی سے اس افغان مجاہدین کے اتحاد کے سربراہ بنے۔ یہ خود پشاور شفٹ ہو گئے اور یہاں سے اپنی تمظیمی سرگرمیاں یعنی سوویت روس کے خلاف جہاد کو لیڈ کرنے لگے۔ سوویت روس کو واپس بھگانے کے لیے جس پروکسی وار کا آغاز کیا گیا اس میں پاکستان سے خاص طور پر جبکہ مصر اور سعودی عرب سے بھی کافی تعداد میں نوجوانوں کو بھرتی کیا جاتا تھا۔ کالجیز اور یونیویسٹریز میں یہ نیٹورک پھیلا ہوا تھا لیکن سعودی فنڈز سے دینی مدارس جو خاص طور پر وہابی اور دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے تھے ان کا ایک نیٹورک زیادہ اہم تھا اور پھیل رہا تھا۔ سوویت روس کے خلاف افغان جنگ سے پہلے انیس سو ستر کے آخر تک لیٹ سیونٹیز میں پاکستان میں کل مدارس کی تعداد آٹھ سو تیرانوے ایٹھ ہنڈرڈ نائنٹی تھی۔ جبکہ زیاؤلحق کے مارشالہ کے دور میں جب افغانستان میں سوویت روس سے لڑائی جاری تھی ان مدارس کی تعداد دو ہزار آٹھ سو سے بھی بڑھ گئی۔ ڈاؤن کی رپورٹ کے مطابق ان مدارس میں زیادہ تعداد دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والوں ہی کی تھیں۔ اور یہی سے وہ مجاہدین کا تعلق تھا جو افغانستان میں زیادہ تعداد میں سوویت روس سے لڑنے کے لیے اور ٹریننگ کے لیے جاتے تھے۔ سوویت روس کو افغانستان میں شکست دینے کے لیے امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے نے دوستو اپنی تاریخ کا تھرڈ ورڈ میں سب سے مہنگا اور بڑا آپریشن شروع کیا تھا۔ اسے آپریشن سائیکلون کا نام دیا گیا تھا۔ اس آپریشن کو امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے نے پلان کیا تھا۔ اس کے تحت سوویت روس کے افغانستان آ جانے کے بعد ہر سال بیس سے تیس ملین ڈالرز یعنی دو سے تین کروڑ ڈالرز سالانہ مجاہدین کو فراہم کیے جانے تھے اور یہ کیے گئے۔ امریکہ کو ان دنوں افغان مجاہدین اتنے اچھے لگتے تھے کہ امریکی صدر رانلڈ ڈریگن انہیں وائٹ ہاؤس میں بلا کر دائیں بائیں بٹھا کر میٹنگز کیا کرتے تھے۔ یہ تصویر اسی دور کی ایک یادگار تصویر ہے اور ایسی اور بھی درجنوں تصاویر اور ویڈیوز دوستو موجود ہیں انٹرنیٹ پر بھی ہیں کتابوں میں بھی چھپ چکی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہا یہ رقم بڑھتی چلی گئی۔ آپریشن سائیکلون مہنگا ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ اسی کی دہائی کے آخر میں لیٹ ایٹیز میں یہ ساٹھ سے ستر کروڑ ڈالر تک مجاہدین کو فراہم کیے جانے لگے۔ یہ رقم کل ملا کر کوئی تین سے سوہ تین ارب ڈالرز تک بنتی ہے۔ مور دین تری بلین ڈالرز۔ یہ رقم امریکہ دیتا تھا اور جنرل زیاالحق کے نگرانی میں سوویت روس سے لڑنے والے مبینہ طور پر ان لوگوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی امریکہ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ اس جنگ میں جتنی رقم امریکہ فراہم کرے گا اتنی ہی سعودی عرب بھی دے گا۔ تو مجاہدین کو سوویت روس سے لڑنے کے لیے سعودی عرب امریکہ اور کچھ یورپی ممالک نے کل ملا کر اس سارے دور میں دس ارب ڈالرز دیئے تھے۔ سعودی عرب کا انٹیلیجنس ادارہ جی اے ڈی جنرل انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ یہ رقم افغان مجاہدین کے کمانڈر عبد الرسول سیاف کی مقامی جماعت اتحاد اسلامی کے بینک اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مذہبی اداروں کی فنڈنگ، مساجد اور دکانوں میں رکھے ہوئے چندے کے ڈبے اور امیر سعودی شہزادوں کے دیئے ہوئے فنڈز اس کے علاوہ ہوتے تھے۔ دوستو اس فنڈ کا بڑا حصہ سعودی مسلک یعنی محمد بن عبدالوہاب کی تشریح اسلام جسے عرف عام میں وہابی مسلک کہا جاتا ہے اسے پھیلانے کے لیے بھی استعمال ہوا تھا۔ سعودی ڈونرز میں سے ہر کوئی اپنے بھروسے کے بندوں اور اداروں کو یہ فنڈز بہرحال ٹرانسفر کر رہا تھا۔ اور اسی کی دہائی میں افغان جہاد کے لیے بختلف جگہوں پر جو باکسز رکھے ہوئے تھے وہ آپ جان چکے ہیں۔ تو یہ وہ سارا سیٹ اپ تھا جس میں یہ سوویت روس سے ایک جنگ لڑی جا رہی تھی اور یہ سارا سیٹ اپ اس سرد جنگ میں سعودی عرب مشمول امریکہ کا تھا۔ مطلب جو ہم آپ کو مسلم دورڈ میں جو اس کو لیڈ کر رہا تھا اس کی بات کر رہے ہیں سعودی عرب یہاں پر یہ سیٹ اپ کے ساتھ لیڈ کر رہا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران افغانستان میں کیا کر رہا تھا۔ تو یوں تھا کہ جیسے ہی سوویت روس نے افغانستان کا بارڈر کراس کیا اور اپنی فوج کابل میں داخل کی تو عیداللہ خمینی نے اسے سخت ترین الفاظ میں کنڈم کیا۔ اس کی مضمت کی۔ ساتھ ہی انہوں نے سوویت روس کی جارہیت کے خلاف اپنی ایک سٹیٹجی بنائی۔ اس سٹیٹجی کے تحت ایران نے افغانستان میں موجود ایک افغانی تنظیم انقلابی کانسل کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ اس کانسل کا گھڑ افغانستان کے مرکزی حصے میں تھا جہاں ہزار آجات کی پہاڑیاں ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے دوستو جہاں ہزارہ قبائل کی بڑی اتعداد رہتی ہے۔ انقلابی کانسل نے اس جگہ اپنی ایڈمنسٹریشن قائم کر لی۔ ایران ہتھیاروں اور پیسوں سے ان کی مدد کر رہا تھا اس کانسل کے دفاتر ایران میں تھے۔ ہزارہ قبائل کی آبادی افغانستان میں ایک مائنورٹی تھی۔ کیونکہ افغانستان میں بیالیس فیصد سے کچھ اوپر پشتون اور ستائیس فیصد سے کچھ اوپر تاجک رہتے ہیں۔ جبکہ ہزارہ کی تعداد نو دس فیصد سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ ایران کے سرکاری مسلک یعنی شیعہ مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو دوستو افغانستان کے سوویت محاذ کی مسلم سرد جنگ میں ایران انقلابی کانسل کو ہزارہ والی انقلابی کانسل کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اور سعودی عرب، پاکستان، امریکہ، افغان مجاہدین کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ ٹو فرنٹس اب آپ دوستو سمجھ گئے ہوں گے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دوستو جیسے سوویت روس کے افغانستان میں گھس آنے سے اور خانہ جنگی کی وجہ سے تیس لاکھ افغان مہاجرین پاکستان آگئے تھے۔ تو ویسے ہی دس لاکھ افغان مہاجرین ایران بھی چلے گئے تھے۔ لیکن ہزارہ جات کی طرح یہ ایران جانے والے مہاجرین زیادہ ترشیہ نہیں بلکہ سننی تھے۔ اب دیکھئے کہ جیسے پاکستان کو افغانستان کا ہمسایہ ہونے اور بڑی تعداد میں مہاجرین کو ہوسٹ کرنے کی وجہ سے افغانستان کی گریٹ گیم میں ایک ایج حاصل تھا۔ وہی ایج اب ایران کو بھی حاصل ہو گیا تھا۔ اگرچہ پاکستان کی پوزیشن سعودی عرب اور امریکہ کی وجہ سے کافی سٹرونگ تھی لیکن ایران بھی تیل کی دولت کے بھروسے پر کم طاقتور نہیں تھا۔ سو اب یہاں مسلم دنیا کی سرد جنگ تو شروع ہو چکی تھی لیکن جب تک سوویت روس افغانستان میں رہا اس جنگ کا کوئی بڑا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ لیکن جیسے ہی فروری 1989 میں سوویت روس افغانستان سے بوریا بستر سمیٹ کر شکست کھا کر چلا گیا اور امریکہ بھی اپنے ڈالرز سمیٹ کر چلتا بنا تو یہاں مسلم گروہوں کی آپسی جنگ شروع ہو گئی۔ جیسے سعودی عرب، پاکستان اور امریکہ نے افغان مجاہدین کا ایک اتحاد بنایا تھا، ایران نے بھی افغانستان میں اپنے ہامی مجاہدین کا ایک نیا اتحاد بنا لیا جسے حزب وحدت کا نام دیا گیا۔ اس اتحاد کو افغان ہزارہ کمانڈر کریم خلیلی لیڈ کرتے تھے۔ تو جیسے عبد الرسول سیاف کو فنڈز سعودی عرب سے ملتے تھے، ویسے ہی کریم خلیلی کو فنڈز اور ٹریننگ ایران سے ملنے لگی۔ اور افغانستان میں ایک نئی خانہ جنگی چھڑ گئی۔ جہاں پہلے افغانستان کی بہت سی جہادی تنظیمیں مل کر سوویت روس سے لڑ رہی تھی، امریکہ سے اسلحہ لے رہی تھی۔ تو اب یہ ہوا کہ سوویت روس کے چلے جانے کے بعد روسی اسلحے کے ڈھیر کے ڈھیر افغانستان میں پڑے رہ گئے۔ یعنی اسلحے اور پیسے کی ریل پیل تھی۔ ہر گروپ کے پاس اتحادیوں کے چھوڑے ہوئے ملینز آف ڈالرز بھی تھے۔ تو روسیوں سے چھینہ ہوا اسلحہ الگ اور یہ ڈالرز الگ۔ اس ساری صورتحال میں سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوا کہ افغانستان پر اب کون حکومت کرے گا؟ کیونکہ سوویت روس سے لڑنے والے ہر افغان گروہ کو لگتا تھا کہ اس کی قربانی سب سے زیادہ ہے اور وہی افغانستان کا فرما روا ہونا چاہیے یا کم از کم اس کے اتحاد کا ہونا چاہیے۔ سو ان سب میں خون ریز آفسی جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ یہاں یہ یاد رہے کہ انٹرنیشنل ایک ایگریمنٹ کے تحت افغانستان میں ایک حکومت قائم کی گئی تھی لیکن وہ عملا کوئی کام نہ کر سکی، سٹیبلٹی نہ لاسکی۔ اور ایک انریسٹ، ایک خانہ جنگی پورے افغانستان کا مقدر بنی رہی جس میں افغان گروہ بھی آپس میں لڑ رہے تھے اور دو بڑے مسلم ملک کی پروکسی وارز بھی لڑی جا رہی تھی۔ اس ساری لڑائی کو ختم کیا مللہ عمر کی قیادت میں طالب علموں کے ایک گروپ نے جسے وقت نے طالبان کا نام دیا۔ طالبان نے پاکستان اور سعودی عرب کی مدد سے انیس سو چھانوے، نائنٹین نائنٹی سکس میں قابل پر قبضہ کر لیا۔ اب طالبان کا زیادہ تر حصہ وہ لوگ تھے جنہیں پاکستانی ایجنسیز نے ٹریننگ دی تھی اور وہ دیو بند کے مدارس میں پاکستان میں پڑھتے تھے۔ اور پاکستان میں جو تیس لاکھ افغان مہاجرین آئے تھے ان میں سے بہت سے لوگ طالبان کا حصہ تھے۔ سوویت روس کے بعد والے افغانستان میں طالبان کا ایک طاقتور فورس بن کر سامنے آ جانا افغانستان کے لیے کچھ بہتر ثابت ہوا۔ انہوں نے اپنی قیادت میں افغانستان میں ایک عارضی امن قائم کر لیا تھا اس لیے یہ ایک ان کے لیے بہتر شکل تھی اس خانہ جنگی کی نسبت۔ اب چونکہ سعودی عرب اور پاکستان دونوں انہیں سپورٹ کر رہے تھے اس لیے پاکستان اور سعودی عرب ہی وہ ملک تھے جنہوں نے افغانستان کو سب سے پہلے طالبان کے افغانستان کو تسلیم کیا یا ایک یو اے ای تھا جس نے کچھ عرصے کے لیے طالبان حکومت کو کابل میں تسلیم کیا اور قربنائز کیا۔ باقی پوری دنیا میں سے کسی ملک نے انہیں تسلیم نہیں کیا۔ اب اتنی مضبوط بیکنگ کی وجہ سے طالبان افغانستان کی سب سے تگڑی قوت بن گئے۔ لیکن یہاں پھر کہانی میں ایک ٹویسٹ آیا۔ وہ یوں کہ جو کبھی دشمن تھے وہ دوست بننے لگے اور جو دوست تھے وہ دشمن بننے لگے۔ طالبان سے مقابلے کے لیے کئی جہادی گروپس کا ایک اتحاد بنا جسے شمالی اتحاد ناؤدرن الائنس کا نام دیا گیا۔ اس میں احمد شاہ مسود جیسے لیجنڈری گوریلا کمانڈر بھی شامل تھے اور ایرانی حمایت یافتہ حضب وحدت کے کریم قلیلی کا گروپ بھی اسی ناؤدرن الائنس کا حصہ تھا۔ اس اتحاد کو ماضی کے دشمن یعنی ایران اور امریکہ دونوں سپورٹ کر رہے تھے جبکہ ماضی کے دوست سعودی عرب اور امریکہ یہاں ایک دوسرے کے مخالف گروپس کے ساتھ کھڑے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ احمد شاہ مسود ایک سنی تاجک کمانڈر تھے۔ لیکن اب تاجک زبان چونکہ فارسی کے قریب تریم زبان ہیں اور یہ علاقہ بھی ایران کے ساتھ ہے۔ ویسے بھی دونوں کے انٹرسٹ مل گئے تھے تو اس تاجک سنی گروپ کو بھی ایران اور امریکہ دونوں کی سپورٹ حاصل تھی یہاں تک کہ بھارت بھی اسی گروپ کی مالی مدد کیا کرتا تھا۔ اب دیکھئے دوستو کہ مسلم دنیا کی سرد جنگ میں آپ پہلی اپیسوڈ سے شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی لڑائی کی بنیادی وجہ مسلک نہیں تھا۔ ممالک کے بادشاہوں یا انقلابی حکومتوں کے ذاتی انٹرسٹ تھے اور ہیں جن کے لیے وہ مسلک کو استعمال کرتے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ انٹرسٹ دوستو جہاں افغانستان میں اپنا رنگ دکھا رہا تھا تو اسی طرح یہ آگ یہاں سے افغانستان سے پاکستان میں بھی در آئی۔ پاکستان میں بھی افغانستان کی طرح سعودی عرب اور ایران کی پاکسی وارز لڑی جانے لگی۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے لیکن ایسا ہو چکا ہے۔ اب یہ کیا کہانی تھی؟ اسے سمجھنے کے لیے دوستو امریکی خارجہ پولیسی کی ایک باریکی کو ضرور سمجھئے۔ ستر کی دہائی میں امریکہ کی میڈل ایس سٹریٹجی کے یعنی مصر سے ایران تک جو ممالک آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں اس جگہ کی سٹریٹجی کے تین بنیادی سٹون ہوا کرتے تھے امریکہ کے لیے۔ ایک اسرائیل، دوسرا سعودی عرب اور تیسرا ایران۔ مطلب آیت اللہ خمینی سے پہلے کا رضا شاہ پہلوی والا ایران۔ لیکن جب ایران میں انقلاب آیا تو امریکہ کا یہ تیسرا سٹون دھڑام سے گر گیا۔ اب امریکہ نے تو اس خلا کو پرک کرنا تھا اپنی سٹریٹجی کے لیے۔ سو امریکی صدر جمی کاٹر نے ایران کو ریپلیس کیا تھا پاکستان کے ساتھ۔ یہی وجہ تھی کہ جب افغانستان میں سوویت روس کا ریچ گھوس آیا تو پاکستان امریکہ کے لیے فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا۔ ورنہ اس سے پہلے امریکہ رضا شاہ پہلوی سے ایرانی بادشاہ سے سوویت روس کو کنٹین کرنے کا کام لیا کرتا تھا اور بدلے میں اس کو سپورٹ کرتا تھا اس کی بادشاہت کو۔ اب جب پاکستان اس کی میڈل اسٹ فورن پالیسی کا بنیادی ستون بنا تین میں سے ایک تو وہ تمام فیورز جو امریکہ ایرانی شاہ کو دیتا تھا اب پاکستان میں زیاالحق کو ملنے لگی۔ جب تک سوویت روس کے خلاف جنگ جاری رہی زیاالحق کے اقتدار کو امریکی سپورٹ حاصل رہی۔ اسی لیے اس سارے دور میں پاکستان کی معیشت ماضی کی نسبت کافی سٹیبل رہی۔ تو جنرل زیاالحق نے ملک میں اسی دور میں اسلامی اصلاحات نافذ کرنا شروع کی اور جولائی نائنٹین ایٹی میں انہوں نے زکاة اور عشر کا نظام رائج کیا۔ لاغو کیا۔ اس کے تحت ہر سال رمضان میں بینک اکاؤنٹ سے زکاة کاٹ لی جاتی تھی اور اب بھی کاٹ لی جاتی ہے۔ زکاة دوستو مال پر لگتی ہے اور عشر آپ جانتے ہیں زمین کے منافع پر۔ تو زیاالحق کے اس اقدام کی مخالفت شروع ہو گئی۔ یہ مخالفت پاکستان کے پرومنٹ شیع علماء کی طرف سے شروع ہوئی۔ ان علماء میں عارف حسین الحسینی پیش پیش تھے۔ علماء عارف حسین الحسینی آیت اللہ خمینی سے قربت بھی رکھتے تھے اور ایران کا سفر بھی کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے ایک احتجاجی تحریک کا باقاعدہ آغاز کیا۔ جس کا مقصد یہ تھا کہ جنرل زیاالحق ان کے مسلک کو زکاة اور عشر سے الگ رکھیں کیونکہ وہ اپنی فقہ اسلام کے مطابق اپنے مال کا پانچویں حصہ پہلے سے ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے چار اور پانچ جولائی انیس سو اسی نائنٹین ایٹی کو اسلام آباد میں ایک بہت بڑا اجتماع کیا۔ اس میں دسیوں ہزاروں لوگ تھے ان لوگوں نے علماء حسین الحسینی کی قیادت میں وفاقی سیکٹریٹ کو گھیر لیا۔ مظاہری نے جنرل زیاالحق کو مجبور کر دیا کہ وہ ان اصلاحات سے شیعہ مسلک کے ماننے والوں کو الگ رکھیں جو انہوں نے نئی اصلاحات کی ہیں۔ ان کا مطالبہ دوست و مان لیا گیا اور اس سے جو وقتی کیوس انارکی پاکستان میں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا اور حالات سٹیبل ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد بات یہاں رکھی نہیں۔ جنرل زیاالحق کو انٹیلیجنس نے اطلاع دی کہ ایران نے پاکستان میں ایرانی اسٹائل کے انقلاب کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور علامہ حسین کی قیادت میں تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کی تحریک اسی مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے۔ کیونکہ اس وقت تک علامہ حسین الحسینی تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کی تحریک لانچ کر چکے تھے۔ یہ خبر نہ جانے کتنی سچی تھی لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت بہرحال یہی سمجھ رہی تھی کہ ایسا ہی ہے۔ سو اس تنظیم کو جنرل جعالحق نے سیکشنز میں تڑوا دیا اور اس کا نام بھی تحریک نفاظ فقہ جعفریہ سے صرف تحریک جعفریہ ہو گیا۔ لیکن اس سارے معاملے کو کچھ ہارڈ لائنرز، سنی اور وہابی مسلک کے لوگ بھی دیکھ رہے تھے۔ انہیں ان اصلاحات سے ایک مسلم گروپ کو الگ کر دینا پسند نہیں آیا۔ ان کے خیال میں یہ درست نہیں تھا، انہوں نے اسے خلاف اصول یا خلاف اسلام سمجھا اور اس پر ملک میں بحثوں مباسے شروع ہوئے اور یہ مباسے گلی کچھوں تک پھیل گئے۔ دیکھنے والے دوستوں دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں کسی بھی وقت اس بحث کے نتیجے میں فرقہ ورانہ فسادات پھوٹ سکتے ہیں۔ اسے روکنے کے لیے کوئی فروٹ فول کوشش نہیں ہوئی۔ سو بدقسمتی سے اس کا آغاز انیس سو تیراسی، نائنٹین ایٹی تھری میں کراچی سے ہو گیا۔ پھر یہ لڑائیاں جگہ جگہ پھیلنے لگیں یہاں تک کہ گروہ بندیاں ہونے لگیں، منظم کوششیں ہونے لگیں۔ جھنگ سے ایک سنی عالم دین علامہ حق نماز جھنگوی نے اس طرح کے ایشیوز پر کھل کر بولنا شروع کیا۔ انہوں نے اسپاہ صحابہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اس تنظیم کو سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسی جی آئی ٹی کی مالی معاونت حاصل تھی کیونکہ اس نے مبینہ طور پر ایرانی تعاون سے چلنے والی تحریک فقہ انفاظ جعفریہ کو کانٹر کرنا تھا۔ یعنی وہی سرد جنگ یو افغانستان میں اور عراق کے دور میں لڑی گئی اب پاکستان کے اندر آ رہی تھی۔ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب اور ایرانی پروکسی وارز کیسے سفر کر رہی ہے اور مسلم دنیا کے اندر پھیلتی جا رہی ہے۔ تو یہ سب ہو رہا تھا ایرانی انقلاب اور سعودی عرب میں ابن آباد سے ڈیل کے صرف پانچ چھ سال پا۔ یہ ڈیل اور یہ انقلاب کتنا اہم ہے یہ آپ شروع کے ویلوگز میں جان چکے ہیں۔ دوستو یہ وہ وقت تھا پاکستان کے لیے جو بہت ہی کڑا وقت تھا۔ کیونکہ کچھ ہموطن اپنے ہی پاکستانی بھائیوں کے خلاف ہتھیار اٹھا چکے تھے۔ سادگی میں اور اپنے نظریات کی محبت میں وہ اپنوں ہی کو مارنے پر طلع ہوئے تھے۔ اب دیکھئے کہ تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کے علامہ عارف حسین الحسینی 1988 میں پشاور میں گولیوں کا نشانہ بنا دئیے گئے۔ تاثر یہی تھا کہ انہیں سپاہ صحابہ نے قتل کیا ہے۔ تو اب ایک شیعہ تنظیم سپاہ محمد بھی وجود میں آ گئی۔ جس کے بعد سپاہ صحابہ کے علامہ حقنواز جھنگوی 1990 میں اپنے گھر کے سامنے ہی گولیوں کا نشانہ بنے اور زندگی ہار گئے۔ اب پاکستان میں ٹٹ فور ٹیٹ کا محول شروع ہو گیا فرکاورانہ رنگ سے اگر دیکھیں۔ بدقسمتی سے یہ ہونے لگ پڑا سو ملک میں کئی جگہ انگامیں پھوٹ پڑے۔ بہت سے لوگ مارے گئے کئی جگہوں کو نظر آتش کیا گیا لیکن جو خبر عالمی ہیڈ لائن بنی وہ ایک لاہور کی خبر تھی۔ لاہور میں ایرانی کانسل جنرل صادق گنجی جو پاک ایران کلچرل سینٹر کے ڈائریکٹر تھے وہ قتل کر دیئے گئے۔ یہ خبر پوری دنیا میں اس طرح شایع ہوئی کہ پاکستان میں ایران اور سعودی عرب کی پروکسی وار تیز ہو گئی ہے۔ سوویت روس کے خلاف افغان جہاد تو دوستو ختم ہو چکا تھا لیکن اس جنگ میں جن نوجوانوں کو امریکہ اور سعودی عرب کے ڈالرز کی مدد سے ٹرین کیا گیا تھا اور جس مذہبی شدت پسندی کی ذہن سازی کی گئی تھی۔ وہ سوچ پاکستان میں ہر طرف خصوصا پنجاب کی لاہور میڈل کلاس میں گہری سرائیت کر چکی تھی۔ پاکستان میں اس پروکسی وار نے خطرناک نتائج دکھائے۔ کراچی میں انیس سو چھانوے میں، نائنٹین نائنٹی سکس میں سیکٹرینین وائلنس میں آٹھ سو لوگ مارے گئے۔ پاکستان نے اس کا الزام بھارتی خفیہ ادارے راہ پر لگایا اور کراچی میں انڈین کانسلیٹ بند کر دیا۔ انڈیا کے کچھ خفیہ ادارے اس آگ کو بڑھکا رہے تھے لیکن کانسلیٹ بند کرنے کے بعد بھی یہ فسادات رکے نہیں۔ مساجد اور امام بارگاہوں سے نکل کر یہ لڑائی دوسرے مسالک کے شاعروں، عدیبوں، ڈاکٹرز اور اس عادزہ تک پھیلی۔ اب جس طرح دوستو تسبیح کا دھاگہ ٹوٹ جائے تو سب دانیں بکھر جاتے ہیں اسی طرح پاکستانی قوم اندر سے بکھرنے لگی، سیکشنز میں بٹنے لگی۔ گلی کوچوں چوراہوں پر ایران اور سعودی عرب کی پروکسی وار کا شکار عام پاکستانی ہو رہے تھے اور وہ بھی بدقسمتی سے اپنوں ہی کے ہاتھ ہوں۔ لیڈرز بھی عام لوگ بھی۔ اسی اور نوے کی دہائی مسلم دنیا کی آپسی جنگوں، سرد جنگوں اور پروکسی وار کا ایک تکلیف دے وقت تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب انیس سو نوے میں، نائنٹین نائنٹی میں عراق نے اپنے سابق اتحادی اور ایران پر حملے کے ایک فائنانسر کوئیت پر قبضہ کر لیا۔ مسلم دنیا کی سرد جنگ، عراق، افغانستان اور ایک حصہ پاکستان سے ہوتی ہوئی اب کوئیت میں گھس گئی تھی۔ اور دیکھئے کہ یہاں پھر ایک بار امریکہ ساتھ ساتھ تھا۔ یہ وی لوگ بھی دوستو اب کافی طویل ہو چکا ہے لیکن ہم مسلم ورڈ کی جدید تاریخ پر ابھی بزید بات آگے کریں گے اگلے وی لوگ میں۔ دوستو میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وی لوگز کے اس سلسلے میں ہم قطن اسلامی ممالک اور ان کی تنظیموں کے نظریات پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ صرف وہ واقعات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں جن کی وجہ سے آج کی مسلم دنیا وجود میں آئی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ ان واقعات سے نتائج آپ خود نکال لیجیے۔ اور ہاں جن دوستوں نے وی لوگز کا یہ سلسلہ شروع سے نہیں دیکھا وہ یہاں کلک کر کے ساری کہانی شروع سے دیکھیں کیونکہ ہر بات کا ایک پرسپیکٹیو ہے جسے سمجھنا بات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ شکریہ